ادھر بدائیوں کی پڑاخہ فیکٹری میں ہوئے ویس ووٹ میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے ایٹی ایس نے اس معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے حالانکہ ایٹی ایس کو ابھی تک کوئی اہم سولاغ نہیں ملا ہے اذیکاریوں کا ماننا ہے کہ کسی کے لاپرواہی کے وجہ سے یہ حادثہ ضرور ہوا ہے پھرحال اس حادثے کی جانچ کی جا رہی ہے تو وہیں سی ایم نے اس حادثے پر دکھ جاتاتے ہوئے موت سے کا اعلان کر دیا ہے مردگوں کے پریجنوں کو دو لاکھ روپے اور گمبیر روپ سے گھائلوں کو پچاس ہزار روپے کی سہیتہ راشی دی جائے گی آپ کو بتا دیکھ کہ کل تھانہ سیویل لائنز علاقے میں پڑاخہ فیکٹری میں اچانک بھیشنڈ ویس ووٹ ہوا تھا اور اس حادثے میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ تین لوگ جھلس گئے تھے ویس ووٹ اتنا بھیشنڈ تھا کہ اس کی آواز دور تک سنائے دی یہاں دیوالی کے لئے پٹاخے بھی بنایا جا رہے تھے کہ تب ہی یہ دھماکہ ہو گیا اس دھماکے سے عمارت کی ایٹے دو سو میٹر کیے دائرے میں بکھر گئی اور دھماکے کی آواز سے آس پاس کے علاقے میں دہشت پھیل گئی آپ کو بتا دیکھ کہ فیکٹری کے مالک سنجو کو سال دوزار سولہ میں پٹاخہ بنانے کا لائسنس ملا تھا اور اس حادثے میں مکان مالک کی بھی موت ہو گئی ہے جبکہ اس کی پتنی اور سالہ بال بال بچ گئے ہیں جیسے کل 26 تاریخ کی بات ہے کل سام کو میں پتا چلا کہ یہاں پر کوئی پٹا کا فیکٹری میں ایک سوٹ ہوا ہے سوچنا پہ ہم لوگ بھی آئے موقع پر پتا چلا یہاں پر جیسے انسکٹر سیویل لائن ساب سے بات بھی تو آٹھ لوگ کی موت ہو گئی ہے ہم لوگ بھی سوٹ پر آئے تے رات میں ابھی سوگے پر سے آئے ہیں دیکھنے کے لئے تاکہ کچھ ایفیڈنس بگرہ مل سکے اس کی کارانوں کی جانچ پتا چل سکے یہ کاران کیا رہے کس طرح سے بھی سوٹ ہوا ہے تو ابھی تک کچھ یہ جو ہے ہم درستہ کچھ سمجھ میں نہیں یہاں پا رہا ہے کہ آخر ہوا ہے بسپورٹ کیسے بسپورٹ کی کارانوں کی جو ہے جانچ چل رہی ہے فیلال تو ابھی تک جو ایک طرح کی جو سامانے جو دکھائی دے رہی ہے برطن درستہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر جو بسپورٹ ہوا ہے وہ لڑکے جو ہیں کام کرنے والے تھے جو لوگ کام کرنے والے تھے جو مرتک تھے وہ کام کر رہے تھے اور انہی میں سے کچھ لوگ جو یہاں پر لوکل لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ لوگ بیڑی بگرہ پیا کرتے تھے ساتھ میں ان کے پاس لوکل لوگ اگھٹے ہو جائے کرتے تھے تو چونکہ ایکسپوروسیف تھا سمبفت ہے ابھی تک صرف آئیڈیا ہی لگایا جا سکتا ہے فائنل کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اسی بیڑی پینے کے علیے کر کے اس میں کچھ آگ واگ لگی ہے اور اسی سے ہی بلاسٹ ہو رہا ہے ماننی مکہ منتری جی نے مرتکوں کے پریواروں کو آسیتوں کو دو لاکھ روپے کی رہتراہ سے شکرت کی ہے پرتیک پریوار کے لیے اور ساتھ ساتھ جو گھائل ہیں گا میر بروپ سے ان کو پچاسزار روپے کی دھنداز سے شکرت کی ہے اور مجھے نردیش دیئے کہ ہم یہ رہتراہ سے ان پریواروں کو اپلپ کرائیں ساتھی ساتھ یہ گھٹنا بڑی دکھت ہے اور اس دکھت گھٹنا کے قرم میں ہم نے اپر جلادکاری بیتیو مراجس اور اس پی آرے کی سائنٹ ایک ٹیم بنایا ہے جو ہر پہلو پر جاز کریں گی